بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسا دی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین پچھلی دو نشستوں میں جو مباعث ہم مکبل کر چکے ہیں منحج انقلاب نبوی کے زمن میں ان کا خلاصہ سامنے آ جانا چاہیے سب سے پہلے یہ کہ اگرچہ انقلاب عام طور پر تو یہ کسی بھی تبدیلی کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے لیکن ہم جس مفہوم میں گفتگو کر رہے ہیں اس سے مراد ہے کسی علاقے یا بلک میں جو قائم اجتماعی نظام ہے پولٹیکو سوشل اکنومک سسٹم اس کے کسی اہم جز کے اندر بنیادی تبدیلی ہے تب وہ انقلاب کہلائے گا وردہ نہیں اسلامی انقلاب سے مراد کیا ہے کہ پورے نظام اجتماعی پر اللہ کا دین غالب آ جائے یہ اسلامی انقلاب ہے اس کے بعد پھر ہم نے انقلابات عالم میں انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی حیثیت تھے اس کو سمجھا کہ جبکہ تمام بقیہ مشہور انقلابات جو ہیں وہ جزوی تھے کسی میں صرف سیاسی نظام بدلا کسی میں صرف معاشی نظام بدلا وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب برپا کیا تھا جزیدہ نمائے عرب نے اب سے چودہ سو برس قبل وہ ہمہ گیر تھا وہ کلی انقلاب تھا وہ ٹوٹل ریولیوشن تھا دوسرے یہ کہ دوسرے انقلابات جو ہیں ان میں کئی جنریشنز صرف ہوئیں فکر دینے والے سوچ دینے والے بنیادی دعوت پیش کرنے والے لوگ اور تھے عمل انقلاب برپا کرنے والے لوگ اور تھے جبکہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا ایک ہی فرد نوع بشر محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمتلم علیہ السلام انہی کی جد و جہود انہی کی قیادت ہر مرحلے میں وہ دائی کی حیثیت سے بھی وہی سامنے آئے اور پھر سپہ سالار کی حیثیت سے بھی وہی سامنے آئے اس وجہ سے ان دو باتوں سے جو نتیہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلاب کا طریقے کار کیا ہے اس کے عمل کے اس کے سٹیریز کیا ہیں تو لا محالہ اسے سیرت محمدی علیہ السلام کی طرف نجو کرنا پڑے گا اگرچہ اس میں سیرت سے زیادہ فلسفہ سیرت between the lines سیرت کا تجزیہ کرنا اس کے مراحل کیا تھے اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پیش قدمی کس بنیاد پر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دینی استلاحات سے قطع نظر اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیئے بغیر میں نے جو چھے سٹیپس ہیں جو چھے مراحل ہیں کسی ملک میں کسی علاقے میں انقلاب برپا کرنے کے جو اخص کی ہیں سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو عام استلاحات میں جنید استلاحات میں آپ کے سامنے بیان کیا ساتھوہ مرحلہ ہوتا ہے انقلاب کی کسی علاقے میں تکمیل کے بعد پھر اس کی توسیر پھر اس کا پھیلنا پھر وہ جغرافیائی یا قومی ملکی حدود سے باہر میں کلنا وہ چھے سٹیپس کیا ہیں نمبر ایک کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے جس کو بھرپور طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے یہ اس کی دو شرطیں مکمل ہونی چاہیے وہ نظریہ واقعتاً ایکزسٹنگ جو پولٹیکل سوشل ایکنومک سسٹم ہے اس ملک میں اس علاقے میں قائم اس کی کسی نہ کسی جڑ کے اوپر وہ تیشہ بن کر گرے تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے ورنہ پھر وہ ایک سرمن ہے وعن سے نصیحت ہے نمبر دو اگر تو وہ نیا نظریہ ہے تو ظاہر بات ہے اپنی نئی استلاحات خود وضا کرے گا تو کسی بھی مغالتے کا امکان نہیں ہے لیکن اگر وہ کوئی پرانا نظریہ ہے جسے اثر نو پیش کرنا مقصود ہے ایک انقلاب کی بنیاد کے طور پر تو اس نظریہ کی ری انٹرپیٹیشن ضروری ہے کہ جو اس دور کی استلاحات میں ہو تاکہ لوگ سمجھ سکیں اصل بات کو اور دوسرے یہ کہ اس دور کی جو علمی سطح ہے لیول آف کانشنس اس پر پھر یہ کہ جو بھی ایویلیبل ذرائع موجود ہوں اس نظریہ کی اشاعات اور نشر کے لیے ان کو بھرپور طریقے پر استعمال کیا جائیں دوسرا مرحلہ جو لوگ شعوری طور پر اس نظریہ کو قبول کر لے انہیں منظم کیا جائیں اس تنظیم کی بھی دو خصوصیات لازم ہیں ایک تو یہ کہ اس میں ڈسپلن بہت مضبوط ہونا چاہیے جو پرووربیل آرمی ڈسپلن ہے لسن ان او بے اور نمبر دو یہ کہ اس میں کارڈرز کا تعیون جو ہے حیثیت اور مراتب کا تعیون لوگوں کی اپنی قربانی بہنت جد و جہود عیسار کے حوالے سے ہونی چاہیے نہ یہ کہ ایک ایک زیسٹن سوسائٹی میں جو سوشل سٹیٹس معین ہو اس کے اعتبار سے پھر یہ کہ یہ جو جمعات ہے اس کو جو ہے پھر خوگر ہونا ہوگا سب اتعاد کا نمبر تین اب جو لوگ جمع ہو گئے یہ جو ہیومن پروٹنشل آ گیا اس تنظیم کی شکل میں اب انہیں تربیت دیں گے ٹریننگ کر دیں گے ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں ملہوز رہیں گی ایک تو یہ کہ ان کا انقلابی فکر اور فلسفہ ان کے ذہنوں میں ہمیشہ مستحضر رہے دھندلانے نہ پائے کیونکہ اسی کے پروپورشنٹ ان کے اندر جذبہ ہوگا انقلاب کے لیے جد و جہود کر دے گا نمبر دو یہ کہ وہ ڈسپننگ کے خوگر ہو جائیں ہم بھی تسلیم کی خوڑ ڈالیں گے عادت ڈالیں قربان کرنے کو تیار ہو اس کے بغیر انقلاب نہیں آسکتے ہاں اگر جو پیش نظر انقلاب ہے اس کی کوئی سپریچول ڈائمنشنز بھی ہیں کوئی مورل ڈائمنشنز بھی ہیں تو پھر یہ کہ اس تربیت کے اندر بھی مورل اور سپریچول جو ہے ڈائمنشن کو ایڈ کرنا ضروری ہوگا یہ تین سٹیپس ہے جس سے کہ ایک انقلابی قوت وجود میں آگئی ہے جب تک یہ انقلابی قوت اتنی مضبوط نہ ہو کہ ایکزسٹنگ سسٹم کو چیلنج تھو کر سکے اوپن فیلڈ میں اوپن کنفرنٹیشن کے اس وقت تک چوتھا سٹیپ جو ہے ہم نے شمار کیا وہ پیسیو ریجسٹنس کہ چاہے وربل پرسیکیوشن ہو ان کا استہزا کیا جائے تمسکر کیا جائے بزاق پڑایا جائے گالیاں دی جائیں چاہے فیزیکل ہو مارا جائے پیٹا جائے جیلوں میں ٹھوسا جائے جو بھی کیا جائے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے در حقیقت اس معاشرے کی اندر جو سائلنٹ مجورٹی ہے اس کی ہمدردیاں جو ہیں ان انقلابیوں کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں اگرچہ وہ سائلنٹ ہوتے ہیں کل کر سامنے آ کر بات نہیں کر سکتے لیکن اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ تو اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اس سے در حقیقت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان انقلابیوں کو وقت مل جاتا ہے کہ وہ اپنی ارگنائزیشنل بیس کو براڈ سے براڈ کریں مضبوط سے مضبوط تر کریں ٹریننگ کے مراحل تیہ کر لیں ورنہ اگر ابتداہی میں وہ وائلنٹ ہو جائے تو اس بات کا پورا اندیشہ موجود ہے کہ انہیں کچل کر رکھ کیا جائے یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اور اس کے بعد جیسا کیا ارز کیا گیا کہ جب یہ محسوس کیا جائے کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو پھر ایکٹیو ڈیزیسٹنس پھر چھیڑا جائے اس نظام کو چھیڑا جائے اور اس کے نتیجے میں نظام ریٹیلیٹ کرے گا پوری طاقت کے ساتھ پھر تصادم ہوگا تصادم میں جانے تو لا محالہ دینی ہے البتہ یہ کہ اس کی دو شکلیں ہیں ایک ہے دو طرفہ جنگ قتل کرے بھی قتل ہوں بھی اور ایک یہ ہے کہ قتل خود نہ کرے البتہ خود جانے دینے کو تیار نہیں گویا کہ انعام ریولٹ پہلی شکل ہے باقاعدہ ایک آرنڈ کالفلیٹ اگر تو مناسب تیاریوں کے بعد یہ ایکٹیو ڈیزیسٹنس کی کا آغاز کیا گیا تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی کہیں کوئی کمزوری رہ گئی کی تو نہ کامی ہو جائے گی وہ تو یہ ہے کہ گلدم آپ کو کاش کرنی ہے تو جو اس کے قوائد و زوابی تھے اصول ہے ان کی آپ پیروی نہیں کریں گے تو محس خلوص کی وجہ سے تو فصل نہیں ہوگی فصل تو ہوگی اگر آپ اس کے جو قوائد و زوابی تھے اس کا جو صحیح موسم ہے اسی میں آپ نے جو ہے اس کا بیہ ڈالا ہو پھر اس کے لئے زمین کو تیار کیا اگر نہیں کریں گے تو فصل تو نہیں ہوگی آپ کتنے ہی مخلص ہو متقی ہو تو چاہے کوئی کتنا ہی مخلص ہو اگر یہ تیاریاں مکمل نہیں ہوئی ہیں تو وہ انقلاب نہ کام ہو جائے جب کامیاب ہو جائے گا اگر وہ ٹرور ریولوشن ہے تو پھر وہ کسی جغرافیائی حد کا پابند نہیں رہے گا وہ آگے بڑھے گا اب جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ ہمارا مرحلہ یہ ہے کہ ہم صیرت النبی کا جائزہ لیں اور اسلامی اور دینی استلاحات کے حوالے سے اس خاکے میں رنگ بڑھیں جب خاکہ تیار ہو گیا تو رنگ بڑھنا بہت آسان ہے دیکھئے جہاں تک منحج انقلاب نبوی یا فر دیٹ میٹر اسلام اسلامی انقلاب اس کے زمن میں انقلابی نظریہ کا تعلق ہے انقلابی فقصفے کا تعلق ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بحثت مجموع ایمان جو ہے وہ در حقیقت ایک انقلابی فلسفہ ہے ایک انقلابی نظریہ ہے لیکن ایمان میں جو تین حصے جب ہم اس کے کرتے ہیں ایمانیات سلاسہ سب سے پہلے ایمان باللہ یا توحید پھر ایمان بالرسالت پھر ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ یہ تین ایمانیات ہیں ایمانیات سلاسہ توعید معاد رسالت ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت ان کے تینوں کے ذرا مختلف اس میں اپلیکیشنز ہیں اس منحج انقلابی ربی کے پروسس میں جو نظریہ ہے در حقیقت اور ویسے بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ ایمان اصل میں مجمل النام ہے ایمان باللہ کا توعید کا اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان مفصل فاضل اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان مجمل میں صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبل تو جمعیہ احکام ہی اقرارم باللسانت و تصدیقم بالقلب باقی ایمانیات کا ذکری نہیں ہے نہ ایمان بالرسالت کا نہ ایمان بالآخرت کا نہ باعث بعد البوت کا نہ فرشتوں کا نہ وحی کا نہ کتابوں کا کسی کا ذکر نہیں ہے تو حقیقت میں ایمان جو ہے وہ اجمالاً اگر کہا جائے گا تو ایمان باللہ یا توحید کا نام ہے اگرچہ لازم ہے ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالہ تو ہمارے اس پروسس کے اندرہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایمانیات سلاسر جو ہے یہ مختلف جو تین سٹیپس ہیں ان کے ساتھ ان کا علیدہ علیدہ تعلق ہے مثلاً انقلابی نظریہ کے اعتبار سے اصل شیعہ توحید ہے اس توحید کا معاملہ یہ ہے علامہ اقبال کا ایک شیر بہت اندہ ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام اب تو یہ صرف ایک عقیدہ بن کر رہا گیا عقیدہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ مانتے ہیں اس کی وہ قوت جو ہے اس کی نظریاتی قوت جو ہے اس میں جو ایک انقلابی فکر مزمر ہے وہ سامنے ہے ہی نہیں اب ظاہر بات عقیدہ میں تو پھر لمبی چوڑی بحثیں ہوں گی تفاصیل کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر بہت سی ہوں سمجھ یہ ہیر سپلٹنگ ہوگی بال کے خالو دھیڑی جائے گی یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس میں لگے رہیں گے ہیں صفات ذات حق 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 جدا یعین ذات جبر و قدر کا معاملہ کیا وغیرہ وغیرہ مسائل لیکن اصل میں یہ توحید جو ہے در حقیقت یہ ایک بہت بڑا انقلابی نظریہ اب اس سے میں ارز کر دوں کہ توحید کا ایک پہلو یہ کہ وہ ایک مذہبی عقیدہ ہے یہ بھی ہے صحیح ہے غلط نہیں ہے اس لیے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اسلام میں تو وہ چھے کی چھے چیزیں جمع ہیں جمع ہیں عقیدہ بھی ہے عبادات بھی ہے سوشل کسٹنز بھی ہے معاشرتی نظام بھی ہے معاشی نظام بھی ہے اور سیاسی نظام بھی ہے یہ چھے کے چھے ایسپرٹس جو ہیں انسانی زندگی کے جن میں سے تین کو تو کہہ دیا گیا ہے یہ تو ہیں انفرادی زندگی اور تین ہے اجتماعی زندگی یہ مذہب کا دائرہ ہے اور یہ سیکلر دائرہ ہے ہم اس کو تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے انسانی زندگی ایک وحدت ہے ناقابل تقسیم اور یہ چھے کی چھے چیزیں اسلام میں موجود ہیں تو توہید کا ایک اعتقادی پہلو بھی ہے لیکن توہید کا ایک انقلابی پہلو بھی ہے اب میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ اس کے انقلابی پہلو کو سمجھ لیں توہید کی تین کرولریز ہیں تین اس کے منطقی نتائج ہیں جو تین اعتبارات سے جو پولیٹیکل سوشل ایکنومک سسٹم ہے اس کی جر پر حملہ آور ہوتے ہیں مثلا توہید کی ایک کرولری یہ ہے کہ ان الحکم اللہ علی اللہ حاکمت حاکمیت صرف اللہ کے لیے سوورینتی بلانگز تو ہم ان ہم الون سروری زیبہ فقط اس فقط کے درست پر غور کیجئے سروری زیبہ فقط اس وقت ذات بے ہم تاکو ہے حکم راہ ایک وہی باقی بتانے آزری اس کا کیا مطلب ہوا ہیومن سوورینتی اس کی نیگیشن ہو گئی کمپلیٹ نفی ہو گئی چاہے وہ بادشاہت کی شکل میں ہو کہ ایک شخص صوفرن بلکر بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ ڈیموکریسی کی شکل میں ہو کہ عوام کو صوفرن بنا دیا گیا وہ عوامی حاکمیت ہو انفرادی حاکمیت ہو کوئی قوم دوسری قوم پر حاکم ہو جائے ہر چیز کی نفی سیاسی نظام کا سب سے بڑا انقلابی نظریہ ہے کہ انسان کے لیے حاکمیت ہے ہی نہیں حاکمیت صرف اللہ آپ دوسری قرار لیجئے اقتصادی نظام میں سب سے بڑا فلسفہ ہوتا ہے ملکیت یہ میری ملکیت ہے میں جو چاہوں کروں توہید نے نفی کر دی ہے کوئی ملکیت کسی کی ہے ہی نہیں ملکیت صرف اللہ کی جیسے کہ سیاسی میدان میں حاکمیت کی نفی کر کے خلافت کا تصور دیا گیا انسان خلیفہ ہے حاکم نہیں بادشاہ نہیں سوورن نہیں وائس جیرنٹ ہے اسی طریقے سے اقتصادی میدان میں انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے امین ہے کسٹوڈین ہے یہ اس کے پاس مالک کی امانت ہے نہ صرف یہ کہ کوئی گھر ہے تو بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے دکان ہے تو امانت ہے کارخانہ ہے تو امانت ہے اس سے آگے چل کر اس کے ہاتھ اس کے پاس امانت ہے اللہ کی اس کی ترانگیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے اس کی آنکھیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے اگر میں سمجھوں کہ میری ہانک ہے میرا ہانک ہے جیسے چاہوں استعمال کروں میرے پاؤں ہیں یہ میں جیدہ چاہوں ان کو لے کر جاؤں تو غلط ہو جائے نہیں یہ اللہ کی امانت میرے پاس ہے اس سے میں وہی کام کر سکتا ہوں جو اللہ نے جس کی اجازت دی یہ آنکھیں میرے پاس اللہ کی امانت ہیں اسے میں وہی چیزیں دیکھ سکتا ہوں جس کی کہ اللہ نے اجازت دی یہ ہے کسٹوڈین ہونے کا تصور تو ملکیت کے تصور کے نفی ہو گئی ضائع بات ہے کہ ملکیت مطلقہ کسی کے لیے بھی کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے لِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ اللَّهِ آسمان وَرْزَمِينَ مِن جو کچھ ہے اللہ کے بارے اللہ کا ہے باقی تو استخلاف ہے یہ اللہ نے تمہیں جن جن چیزوں میں خلافت دے دی ہے وہ چیزیں گویا کہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے ان کو استعمال کرو تو اللہ کی برزی کے مطابق کرو نمبر تین اب دیکھا آپ نے کہ یہ اقتصادیات میں ایک نحاج منیادی انقلابی فکر آگئے ہیں نمبر تین سماج اور معاشرے کے اندر تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے لہذا تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں کوئی اونچہ نہیں کوئی نیچہ نہیں کوئی آلہ نہیں پیدائشی طور پر بعد میں ایکوارڈ کریکٹرز کے اعتبار سے کوئی اونچہ کوئی نیچہ ہو جائے کسی نے علم بہت حاصل کر لیا ہے تو اس کی ایک فضیلت ہو جائے گی کسی کے اخلاق بہت بلند ہیں آلہ ہے کردار اونچہ ہے تو اس کی عزت ہوگی لیکن پیدائشی طور پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں کسی عرب کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں یہ میں پچھلی نشست میں ارز کر چکا ہوں کہ ایج جی ویلز نے اس کے حوالے سے اتنی بڑی گواہی دیئے کہ یہ باتیں کہی تو بہت سے لوگوں نے تھی پہلے دنیا میں لیکن پہلی برتبائی نصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ہے بائی برت آل ہیومن بینگز آر ایپسولیوٹلی ایکول یہاں تک کہ مرد سپیئر اور عورت انفیئر نہیں ہے قرآن کہتا ہے بعد حکم مباس تم ایک دوسرے ہی میں سے ہونا ایک ہی باپ کے نجفت سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے بیٹی نے بھی تو بیٹا کیسے سپیئر ہو جائے گا اور بیٹی کیسے انفیئر ہو جائے گی ہاں معاشرتی نظام جب بنے گا تو اس میں ذمہ داریوں اور حکمک اور فرائض کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دفتر ہے تو اس میں ایک افسر ہے ایک چپناسی ہے as human beings they are equal human dignity اس میں ان میں فرق نہیں ہے اور سیاسی اعتبار سے دولوں کا ایک ہی ووٹ ہوگا افسر صاحب کے دس ووٹ یا بیس ووٹ نہیں ہے وہ بھی جائے گا تو ایک ہی ووٹ ڈال کے آئے گا اور چپناسی کا بھی ایک ووٹ ہوگا سیاسی اعتبار سے بھی دیاری کوئل لیکن یہاں اس دفتر کی منیجمنٹ میں چپناسی چپناسی ہے افسر افسر ہے اسی طرح گھر کے ادارے میں جو مرد ہے وہ وہاں پر حاکم کی حیثیت رکھتا ہے افسر کی حیثیت رکھتا ہے اور بیوی جو ہے وہ در حقیقت اس کے تابع کی حیثیت رکھتی ہے یہ انتظامی بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت انفیریر ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہ ان تینوں پر اس عقیدہ توحید کی جو ہے ضرب لگتی ہے کہ انسانی حاکمیت کے تصور کی نفی مطلق انسان کے لیے ملکیت مطلقہ کی نفی مطلق اور انسانوں میں کسی اونچ نیچ کوئی برامن کوئی شدر نہ برامن ہو چاہے نہ شدر نیچ آہے برامن ہے بائی برت آل ہیومن بیدر ایک بل اب اس سے بڑا انقلابی نظریہ اور کونسا ہوگا البتہ یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کی ایک اعتقادی پوزیشن بھی ہے بسطور یہ کہ جس وقت حضور صاحب نے کام کیا ہے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے تو مت پرستی ہو رہی تھی یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے اللہ کو مانتے بھی تھے اور ٹاپ پر جا کر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک ہی اللہ ہے اللہ کے نیچے ہیں یہ سبالی نیٹھ خدا ہیں چھوٹے خدا ہیں اللہ تو ایک ہی ہے آلحہ ہیں نیچے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مہا دیو تو ہمیشہ مانا گیا ایک ہی ہے البتہ دیوی دیو تا یہ بے شمار ہیں مہا دیو وہ تو ایک ہی ہے اسی طرح رومن اور گریک مایتھولوجیز میں گوڈ جب بڑے دیسے لکھتے ہیں گوڈ تو وہ ایک ہی ہے اومنی پوٹنٹ اومنی شیئنٹ اومنی پریزنٹ اللہ کل شاید قدید بکل شاید علیم ہوا ماکو میں نماکنتو ان تمام چیزوں کے اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ بعد جی سے لکھے جانے والا گوڈ تو ایک ہے البتہ یہ کہ اس کے نیچے گوڈز اور گوڈیسز کی فوج کی فوج ہے جو انہوں نے تصریف کیوئی تھی یہ عقیدہ چونکہ وہاں چل رہا تھا لہٰذا وہاں پر زیادہ زور توہید کے اعتقادی پہلو پر دیا گیا آج ہمیں اگر کام کرنا ہے تو ہمیں تو مسلمانوں میں کام کرنا ہے اور مسلمان تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے مسلمانوں میں کام کرنا ہے تاکہ ہم اسلامی ممالک میں سے مسلمان ممالک میں سے کسی میں صحیح صحیح اسلامی نظام قائم کر دیں منہ جے انقلاب نبی پرامل پیرا ہوگا تو ظاہر بات ہے ہاں تو سب لوگ عقیدہ کے اعتبار سے تو توہید کو بانتے ہیں ہاں ان کے ہاں توہید کی تشریح میں جا کر کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں بڑی بڑی باریک بیسے ہو جاتی ہیں کوئی شفاعت کا معاملہ ہے کوئی فوت سودا لوگ جو ہیں ان کا کیا معاملہ ہے عالم برزق کی کیا کیفیت ہے اس میں کچھ اختلافات ہو جائیں ہیں ورنہ توہید کو تو مانتے ہیں تو در حقیقت اس وقت کیونکہ باقاعدہ بجھ پرستی ہو رہی تھی لہٰذا جو زیادہ زور تھا وہ توہید کے اعتقادی پہلو کی طرف تھا اور ویسے وہاں نظام کوئی تھا ہی نہیں کوئی مرکزی نظام نہیں تھا جزیرہ نمائے عرب میں کوئی ایمپررل نہیں تھا کوئی بادشاہ نہیں تھا کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا ہاں مکہ کے اندر چھوٹی سی شہری ریاست تھی اس لیے کہ جو قریش کا قبیلہ ہے وہ لوگ بیٹھ کر دار مندوہ ان کی چھوٹی سی پارلیمنٹ تھی مشورے کرتے تھے فیصلے کرتے تھے لیکن عرب میں بحثیت مجبوری کوئی حکومت اور کوئی نظام تھا ہی نہیں خموشی ہے زباں میری تو یہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے وہ اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ بے زبانی ہے زباں میری خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری تو وہاں پر بے نظامی ہی کا نظام تھا لہٰذا اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ توہید کے اعتقادی پہلو پر زور دیا گیا البتہ توہید کا یہ انقلابی پہلو بھی اس میں مزمر تھا اس کو ذرا تھوڑا سا گہرائی میں اتر کر سوچنا ہوگا قریش جن سے کہ حضور نے ابتدا کی ہے اپنی دعوت کی ظاہر بات ہے مکہ میں وہی آباد تھے خود آپ بھی قرشی تھے وہی سے آپ نے بات شروع کی ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں عرب میں ایک بے تاج بادشاہی حاصل تھی پریبلیجس حاصل تھے ان کے جو کیرمانس جاتے تھے تجارتی قافلے شمال کی طرف شام کی طرف اور جنوب میں یمن کی طرف ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا اس لیے منوپولی ان کے ہاتھ میں آگئی تھی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی یہ کچھ حقائق سامنے رکھئے آپ کہ دنیا میں یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھی اس وقت جب تک کہ نہر سویز نہیں بنی نیرس ویسٹ وہ ابھی بنی ہے چند سو برس ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ سمندری راستہ جو ہے وہ آ کر رک جاتا تھا تو یورپ سے سارا سامان تجارت آ جاتا تھا جہازوں پر اور آ کر شام کی بندرگاہ فلسطین کی بندرگاہوں پر اتر گیا ہندوستان سے ہند چینی سے چین سے جزائر شرق الہند سے جتنا سامان آتا تھا وہ آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اتر گیا اب یمن سے اور شام تک کا یہ جو فاصلہ ہے اس میں قافلے چلتے تھے جو یہاں سے مال اٹھاتے تھے وہاں لے جاتے تھے وہاں سے اٹھاتے تھے یہاں لے آتے تھے تو یہ گویا کہ لنک تھے یہ لنک تھے ایسٹ اور ویسٹ ٹریڈ میں مشرقی اور مغرب کی تجارت میں اس کی وجہ سے یہ منوپلی انہیں حاصل اس لیے ہو گئی کہ کسی اور قبیلے کا قافلہ بچ کے جانی سکتا لوٹ مار غارت گری یہ تو ان کا بول تھا لیکن قریش کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا لہذا منوپلی حاصل ہو گئی وہ سارے ان کے کیاریوان روٹس جو ہے وہ اوپن تھے ان کے لیے ان کے قافلے جاتے تھے شیوال کی طرح جنوب کی طرف کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگا تھا وہ کیوں تھا اس کی بڑی باریک وجہ تھی وہ یہ تھا کہ تمام عرب قبائی جو تھے جزیرہ نمائے عرب کے ان کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے کس کے قبضے میں تھے گویا کہ ان کے خدا جو ہے وہ قریش کے پاس ہوسٹیجز تھے ہوسٹیجز یرغمالی اگر کوئی قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ کرے تو اس کے بت کو توڑ کر یا اس کی گندر مرور کرنے پھیتے ہیں گویا کہ ان کے خدا جو ہے قریش کے ہاتھ میں تھے یرغمال کی حیثیت سے ہوسٹیجز کی حیثیت سے لہذا قریش کے کسی قافلے کے اوپر کیوں بھی قبیلہ جو ہے عرب کا وہ حملہ نہیں کرتا تھا اس لیے ان کو مفادات حاصل تھے پھر یہ کہ جب سب لوگ آتے تھے یاترہ کے لیے جیسے کہ ہندو جب جاتے ہیں مندروں میں تو پیش کرتے ہیں توفہ ہے تحائف ہے چڑھاوے چڑھاتے ہیں سومنات کے مندر میں جو مندر تھا اس میں جو اس کی تہخانوں میں اتنا ضرور سیم جو جمع تھا کیسے جمع تھا اس لیے جب وہ لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے اپنے خداوں کی تو چڑھاوے چڑھاتے تھے کوئی تھوڑا سا حکومت میں روکا ہے کہ جب یہ عقاق بنا دیئے اور عقاق میں وہاں پر جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے جو ہے یہاں پر جو ہے گلہ ہے یہاں پر ڈالو پیسے اور پھر وہ لیکن اس سے پہلے کیا تھا سارا کا سارا مال کہاں جاتا تھا وہ تولیوں کے پاس اسی طریقے سے قریش کو ملتا تھا سارا کا سارا وہ مال کہ جو وہاں پر چڑھاوے کا چڑھا آتا تھا لہٰذا ان کا اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے جو انہیں خصوصی ایک حیثیت حاصل تھی جزیرہ نمائی عرب میں وہ انہی بطوں کی وجہ سے تھی تو جب ان بطوں پر ہٹ کیا گیا انہیا اللہ اسماؤن سمیتو مہادتو و آباؤکو ماندر اللہ و بیاء بن سلطان ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ لات و غزہ اور بنات ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کچھ نام ہے جو تم نے تمہارے آباؤ و اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں ان میں کوئی ملوحیت نہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ان کو بچ پوچھو اس کا کیا مطلب تھا وہ سارے معاشی جو ان کے مفادات تھے اور جو انہیں سیاسی طور پر بے تاج بادشاہی حاصل تھی جزیرہ نمائی عرب میں اب وہ خطرے میں پڑ رہی ہے یہ بط یہاں سے صاف کر دیے جائے توہید کا برکز اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا جائے جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا تو یہ قریش کے مفادات تو ختم ہو جائیں گے یہ بات ہے جو غالباً یہ جو میسج نام سے اور نسجر آف اللہ کے نام سے پکچر بنائی تھی لیبینز نے اس میں ایک بڑا پیارا سین ہے یقیناً چونکہ یہ جو تصویر بنائی گئی تھی پکچر بنائی گئی تھی تو بڑے ریسرچ کے بعد ان میں چیزیں جو ہیں جو بیان ہوئے ہیں واقعات وہ ایسے ایک کہانیاں نہیں ہے بلکہ بہت آثنٹک واقعات ہیں اس میں ایک واقعہ میں نے دیکھا اگرچہ کہیں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور کے جو ایمان لانے والے نوجوانوں میں جو شیلے تھے ان میں سے ایک جو شیلہ نوجوان صحابی وہ پہنچ گیا دارو ندوا میں جہاں یہ قریش کے تمام سردار بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ابو جہل بھی ہے ابو صفیان بھی ہے سب کے سب ولید بن مغیر ابھی بیٹھا ہے اس نے جا کر وہاں پر توہیر کی دعوت دی یہ تمام بت جو ہیں اور یہ تمام معبود جو ہیں یہ سب باطل ان کی کوئی حقیقت نہیں اس پر ایک سردار نے جہاں تک میرا گمان ہے ابو صفیان نے اس کا جملہ مجھے بہت پسند ہے بہت پیاری بات کہی ینگ مین یہ جو معبود یہاں رکھے ہوئے ہیں یہ جو بت ہیں یہ صرف ہمارا دین نہیں ہے مذہب نہیں ہے تم اسے دین اور مذہب لکھنجو صرف یہ ہماری ورشپ نہیں ہے یہ ریونیو ہے یہ ہمارے لیے ہمارے مفادات ہیں اس سے ہم کو اس کی وجہ سے آمد نہیں ہوتی ہے ریونیوز حاصل ہوتے ہیں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ دیجئے کہ اگرچہ یہ بات ان سو میری ورڈز کہیں نہیں گئی تھی لیکن امپلائٹ تھی انہیں تو معلوم ہو گیا تھا کہ چوٹ کہاں لگ رہی ہے اگر دفی ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر یہ ساری بدپرستی ختم ہو جائے گی اور ہمیں جو مفادات حاصل ہے برات حاصل ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو ان دی فائنل انیلیسس وہاں بھی یہ توہید کا جو انقلابی تصور اور پہلو ہے وہ موجود تھا لیکن وہاں خفی تھا زیادہ جلی جو ہے وہ ہے مذہبی اعتقادی پہلو ان کی پرستش نہ کی جائے ان کو معنی نہ جائے ان سے دعائیں نہ کی جائے ان کے سامنے سجدیہ نہ کیے جائے ان کو دنوٹ نہ کی جائے اس کی دعائی نہ دی جائے یہ پہلو اگرچہ زیادہ نمائی تھا لیکن یہ کہ یہ دوسرا پہلو بھی اس کے اندر امپلائیڈ تھا اور آج اگر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور منہ جو انقلاب نبوی کے مطابق انقلابی جدوجود کرنی ہے تو ظاہر بات ہے آج ہمیں زیادہ اس کے یہ تین پہلو جو انقلابی ہیں انہیں واضح کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت جو دنیا میں دجالیت ہے اس دجالیت نے انہی تین چیزوں پر مورچے لگائے سیکلزنزم کہ حاکمیت خدا کی رکھو اپنے گھر میں مسجدوں میں رکھو بندروں میں رکھو جہاں چاہے رکھو سینگاؤں میں رکھو ہمارا نظام جو ہے پولٹیکو سوشل اکنومک سسٹم وہ ہیومن سوورنٹی پر چلے گا سیکلزنزم نمبر دو ہمارا مال ہے ہم جو اسے چاہے استعمال کریں میری دولت ہے میں دیتا ہوں کسی کو قرض پر اور میں اسے کہتا ہوں آپ کو اتنا سود مجھے دینا پڑے گا سود پر ساری معیشت کا نظام ڈھال دیا گیا نمبر تین یہ انسان مرد اور عورت بلکل برابر ہیں ان کے درمیان کسی بھی اعتبار سے انتظامی اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں ہو سکتا بلکل برابر شانہ بشانہ یہ تین ہیں در حقیقت دجالیت یا یوں سمجھئے کہ اس و شیطنت شیطان کے جو تین وار ہے کاری جو آج نوع انسانی پر ہو گئے ہیں ان تینوں کا توڑ کریں گے ہم تو ایک اسلامی انقلاب کی جو ہے داغ بیل پڑے گی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید یا اصول توحید یا نظریہ توحید کے ان انقلابی کرولریز کو نمائے کیا گیا اب اس پہلے برحلے کے حوالے سے ایک بات اور جان لیجئے کہ یہ جو اب دعوت دی جائے گی اس نظریہ کو پھیلایا جائے گا نمبر ایک اس کا میڈیم ہوگا قرآن حضور کا دعوت کا میڈیم قرآن تھا حضور نے کبھی لمبی تقریریں نہیں کی حضور جہاں جاتے تھے قرآن پڑ پر سناتے تھے اور قرآن سے ثابت تھے اے نبی انذار کیجئے تو قرآن سے کیجئے تبشیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے تذکیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے تبلیغ کیجئے تو قرآن کی کیجئے لہذا میڈیم قرآن ہوگا یہ نہیں کہ میں اپنی کچھ باتیں اپنے نظریات اپنے خیالات اپنی تصانیف اب ایک انسان کی تصدیف میں بہت سی باتیں درستوں کوئی غلط بھی ہو سکتی ہم اسے کیوں مرکوز و محور بنائیں کسی ایک مفسر کی تفسیر میں فرض کیجئے نموے فیصد چیزیں درست ہیں دس فیصد غلط بھی ہو سکتی آخر وہ انسان ہے انفیلیبل نہیں ہے معصوم نہیں ہے تو ایم فیسس رہنا چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے قرآن کہ میڈیم آف دعوت وہ قرآن قرآن کے ذریعے سے تبشیر انذار تذکیر تعلیم تربیت تذکیہ قرآن کے ذریعے سے تعلیم کتاب تعلیم حکمہ یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے سے نمبر دو جو بھی ایویلیبل ذرائع ہیں آپ کے پاس پہلے اگر حضور کے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا یا ون ٹو ون لوگوں سے ملاقات کر کے دعوت پیش کرنا پی پی کالز یا کہیں جا کے گلی میں کھڑے ہو کر کوئی شروع کر دینا آواز لوگ جمع ہو جائیں سنیں یا جیسے کہ حکم ہوا فستہ بمات اومر تو آپ کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگایا وہاں سباہ جو وہاں کا رواج تھا لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے تقریر کی یا جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں سے تو کھانے پر بلاتے ہوں کھانا کھلا کے پھر آپ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں جب حضور کو حکم ہوا تو آپ نے برو حاشم کو کھانے پر بلائیا پہلی مرتبہ کھانا کھا کے جب آپ کھڑے ہوئے بات کر دے تو انہوں نے ہوتنگ کی شور بچا دیا چلے گئے بات سنی نہیں لیکن آپ اس سے بددل نہیں ہوئے آپ نے کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر دوبارہ بلائیا پھر کھانا کھلایا تو اب یہ میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ شرم آگئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے تو اب بارال جو کچھ یہ کہتے ہیں سنتو لو تو حضور نے پھر مبعث فرمایا دعا دعوت اپنی پیش کی تقریر کی لیکن یہ کہ جواب میں پورے بجبے کو ساپ سون گیا کوئی نہیں بولا سوائے حضرت علی کے وہ کھڑے ہوئے کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں یہ آشوب چشم کا عرضہ تقریباً مستخلی تھا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ آگئی آج کی زبان میں ہم کہے کہ ککرے تھے غالباً تو یہ بار بار ہر موسم کی تبدیلی پر جب ککرے ہوتے ہیں تو وہ آنکھ دکھنے کو آ جاتی ہیں وہ اس طرح کا معاملہ غالباً تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ تو اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا تو سارا بجمہ کھل کھلا کر ہس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ان کا ساتھی ہے ایک تیرہ برس کا نوجوان تو اس حوالے سے میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے اس وقت تو یہی ذرائع تھے اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا یا یہ ذریعہ تھا کہ حضور کے ساتھیوں میں سے جو بھی قرآن کچھ یاد کر لیتا تھا وہ جاتا تھا جا کے پڑھاتا تھا اور لوگوں کو عام کرتا تھا آج آپ کو معلوم ہے کہ آپ محفل منقض کر سکتے ہیں جلسے کر سکتے ہیں ادارے بنا سکتے ہیں کتابیں لکھ سکتے ہیں جرنلز پیریوڈیکلز شائع کر سکتے ہیں آپ کے تقاریر آپ کے دروس جو ہے آڈیوز کے ذریعے سے ویڈیوز کے ذریعے سے کہیں موقع مل جائے تو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا ہوگا اس لیے کہ ہمارا مقصد تو اس بات کو پھیلانا ہے اور پہلا برحلہ انقلابی عمل میں ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انقلابی نظریہ ہو اور اسے بڑے سے بڑے پیمانے پر عام کیا جائے اور اس کے لیے تمام ذرائع ابناغ جو بھی عصفت ایویلیمن ہوں ان کو استعمال کیا جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ تمام ذرائع ابناغ کو استعمال کیا جائے تو یہ پہلا مرحلہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کا انقلابی فکر در حقیقت توحید ہے توحید کی تین کرالریز یہ انسان کے پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرتی ہیں اور اس کو پھر آپ میں کے ذریعے سے اس توحید کو عام کیا پھیلایا اور اس کے لیے ہر ممکن ذریعہ جو اس وقت ایویلیمن تھا اس کو استعمال فرمائے اب آگے آئیے نمبر دو مرحلہ ہے تنظیم تنظیم کے مرحلے سے کے بارے میں ایک بات تو پہلے اصول انجان لیجئے تنظیم خاص طور پر اس جماعت کے لیے جس کے دعائی اور امیر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اولین بنیاد جو تھی لسن نمے کی وہ یہ تھی کہ حضور نبی اور رسول تھے اگر کوئی شخص مان لیتا ہے میں نے مان لی آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں اشہد انہ محمدن عبدہو ورسولہ اشہد انہکا یا محمدو عبداللہ ورسولہو اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول اس کے کیا معنی ہوئے اب مجھے تو لازم ان اطاعت کرنی کرنی ہے اس لیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں اپنی بات تو نہیں کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کو اگر کبھی کسی معاملے کے اندر کچھ کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ ہم کوئی رائے پیش کریں تو پہلے پوچھ لیتے تھے حضور اگر تو آپ کا یہ فیر یا یہ اقدام یا آپ کی یہ رائے اگر تو وحی کے تحت ہے تو سمینا واتاما اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں اگر حضور اجازت دیتے تھے پھر اپنی رائے دیتے تھے اور مطابق مواقع پر حضور نے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ اپنا بدل دیا غلوہ بدل میں جہاں جا کر حضور نے کیمپ لگوایا تھا کچھ صحابہ حاضر ہوئے کہ حضور اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے تو سی کے سمعنا واتانا ہمیں قبول اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں فرمایا ضرور کہو اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کو تو جنگی تجربہ نہیں تھا جن لوگوں نے پہلے لڑائیاں لڑی ہوں وہی جانتے ہیں کہ کیا چیزیں سٹریٹیجی کے اعتبار سے کیا کون سے مسئلہ بہتر ہے تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارا کیمپ جو ہے وہ یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے اس جگہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے حکم لیا خیمے کو کھاڑو لا وہاں جا کے لگا لی تو اس اعتبار لیکن اگر حضور اس پر قائم ہوتے کہ نہیں یہی ہوگا تو مانتے ہیں لا محالہ اس حوالے سے سموطات تو گویا کہ انگرینڈ تھی اس مومنٹ میں from the very first moment who so ever claim that he believes in محمد that he is the prophet and messenger of Allah سبحانہ وتعالی he had to obey him anyhow لہذا سموطات جو ہے اس تحریک اور اس تعاوت کے اندر میں پھر گوئی لفظ استعمال انگرینڈ تھی اس کے اپنے اندر موجود تھی یہ صورتحال ظاہر بات ہے کہ آئندہ تو نہیں ہو سکتی حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں نبی رسول کا معاملہ تو یہ ہے مامار صلی اللہ من رسول اللہ علیہ وطاع بیزن اللہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس اعتبار سے حضور کی اطاعت تو لازم تھی یہ گویا کہ ارگنائسیشن کی بنیاد پہلے سے موجود تھی لیکن حضور نے ایک خاص مرحلے پر آ کر اس پر ایک اور ردہ رکھا ایٹوں پر ایٹ رکھی جاتی ہے ردہ رکھا جاتا ہے بنیادی تو ردہ جو ہے وہ ہے یہ ایمان بالرسالت میں نے کہا تھا ایمانیات سلاسہ میں سے ایک ایک کا تعلق ذرا قائم ہوتا جائے گا ان تین سٹیپس کے ساتھ تو توحید ایمان باللہ وہ ہے القلابی نیلیہ اور یہ جو ہے تنظیم جماعت سموطعت اس کے لیے اثر شئے کیا ہے ایمان بالرسالت کہ محمد اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے یہ ردہ تو ہے پرائمری پورا پہلا جو ہے دنیا دی اس کے اوپر ایک ردہ آپ نے اور رکھا اس کا نام ہے بیعت خاص طور پر جب مدینہ کے لوگ آگئے اور وہ ایمان لے آئے اور ان کی موتد میں تعداد بھی ہو گئی اور مدینہ میں حضور کو نظر آیا کہ حالات ایسے ہیں کہ میں اگر اپنا مرکز وہاں منتقل کر دوں تو ہماری اس دعوت کے لیے وہاں پر جو بہت ہی زیادہ سازگار ماحول مل سکتا ہے تو آپ نے بیعت لی مکہ والوں سے اس سے پہلے بیعت کیوں نہیں لی تھی یہ بھی نوٹ کر لی تھی اس لیے کہ جب انہوں نے رسول مان لیا تو حکم تو مان نہیں ہے پھر یہ کہ وہ تو ہر وقت پاس ہی ہیں ہر وقت وہ آ کر حضور سے معلوم کر سکتے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں کوئی درمیان میں کسی کو امیر بنانا کسی کو نقیب بنانے کیا ضرورت ہے مادود چند تو لوگ ہیں اور حضور بنفس نفیس موجود ہیں اس میں کوئی لمبی لائن بنانا کہ اس کے در تم نقیب ہو تم امیر ہو تم فلا کسی کوئی ضرورت نہیں تھی لہٰذا کوئی ارگنائزیشنل سٹرکچر کوئی ارگنائزیشنل ہائرارکی حضور نے مکہ میں پیدا نہیں کی اور نہ ہی اس معنی میں بیعت نہیں بیعت اسلام ہوتی تھی کوئی باہر سے آیا وہ کہتا میں آپ پر ایمان گاتا ہوں بیعت ہو جاتی تھی اسلام پر بیعت لیکن یہ جو مدینہ کا مسئلہ جب آ گیا ہے یہ اصل میں ہوا ہے بارویں سال میں بارویں سال نبوی وحی کے آغاز کے بعد بارویں سال اور ایک سال قبل ہجرت مائنس ون ہجری ہجری ابھی شروع ہوگا ہجرت پر ابھی ہجرت سے ایک سال پہلے کا واقعہ ہے اس وقت جو ہے پچھتر افراد سے حضور نے بیعت لیا یہ بیعت انتہائی اہم ہے اور بڑی طویل ہے اور یہ کہ یہ متفقن علی حدیث کے طور پر ہماری احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی اور جو حدیث متفق علیہ ہو بخاری میں بھی ہو مسلم میں بھی ہو وہ گویا کہ روایت کے اعتبار سے تقریباً قرآن کے ہمپلہ ہوتی ہے عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی اب بنتی کیجئے علیہ السمعہ کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے وَالطاعتِ اور اطاعت کریں گے فِالْعُسْرِ چاہے مشکل ہو تنگی ہو دقت ہو وَالْيُسْرِ چاہے آسانی ہو وَالْمَنْشَتِ چاہے ہماری طبیعتِ آمادہ ہو وَالْمَقْ رَهِ چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے سمجھ دیجئے اس کا مطلب چاہے کبھی اجتماعی طب پر فیصلہ جو ہوتا ہے آپ کی رائے کے مطابقے تو طبیعت میں انشرا ہوگا اور آپ اس کے لئے بھاگ دوڑ کریں گے بینت کریں گے آپ کی رائے بھی وہی تھی جس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے کبھی وہ فیصلہ جماعتی زندگی میں آتا کہ آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے اب آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے امادگی نہیں ہوگی اس کے لئے کام کرنے کی لیکن اس بیعت کی اسے آپ کو کام کرنا ہے اپنی طبیعت پر جمر کر کے کرنا ہے چیزیں کہ بیعت کیے لہذا حضور نے جو بھی چیزیں ہو سکتی تھی جو رکھنے ہو سکتے تھے نظم کو کمزور کر دے کے ان کو سب کو بند کر دیا فی العسرے و یسرے یہ نہیں کہ آسانی ہو طبی نہیں مشکل ہو مشکل ترین مرائی ہوائے تب یہ جو حکم ہوگا یہ میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں چارجز آر دلائٹ بریگیٹ کے حوالے سے نمبر دو چاہیے کہ طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے اس سے آگے چلیے چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا جماعتی زندگی میں آپ سمجھتے میں پرانا خدمتگار ہوں پرانا ساتھی ہوں بہت وفادار ہوں میں نے اتنا کام کیا ہے اور یہ ایک نیا شخص جو ہے کل ہی آیا ہے کل ہی شامل ہوا ہے جماعت میں اس کو عمیر بنا دیا اور مجھے اس کے قہد دے دیا طبیعت میں ریولٹ ہوتی ہے کی نہیں طبیعت ایبا کرتی ہے لیکن یہاں یہاں بھی ہاتھ آپ نے گویا کہ ہاتھ دھلوا لیے you wash your hands off it will be my prerogative میرا اختیار ہوگا میں جس کو چاہوں عمیر بناوں تو آپ نے پہلی کہلوا لیا وَعَلَىٰ أَصَرَةٍ عَلَيْنَا ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح دیں وَعَلَىٰ اللَّهُ نَعْزِلْ عَمْرَ عَلَوْ ترجیح دینے کا مطلب کیا آپ عمیر بنائیں گے اس کو تو یہ بھی اہد لے لیا کہ جن کو میں عمیر بناؤں گا ان کے ساتھ جھگڑوں گے نہیں ہم نہیں جھگڑیں گے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں صاحبِ عمر بنایا جائے گا اللہ نَعْزِلْ عَمْرَ عَلَوْ اس کی مزید وضاحت ایک اور حدیث میں آتی ہے حضور نے فرمایا مَنْ عَتَعَنِي فَقَدْ عَتَعَا اللَّهُ جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَلَّهُ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی وَمَنْ عَصَا عَمِيرِ فَقَدْ عَصَانِي جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی تو یہ گویا کہ تو ظاہر بات ہے جماعت بنے گی تو جیسے درست کی شاخیں ہوتی ہیں بڑے طلن سے چار شاخیں نکلی ہیں پھر اور ہر شاق میں سے شاقیں نکل رہی ہیں اسی طرح ایک تو امیرِ مطلق ہے یا امیرِ عالی ہے پھر چھوٹے امیر ہوں گے کوئی صوبائی امیر ہوں گے کوئی شہری امیر ہوگا کوئی ہاں پرائمری لیگ بنائیں گے تو کوئی اس کا صدر ہوگا کوئی اسرا بنے گا تو اس کے نقیب ہوں گے یہ تو ایک برانچنگ ہے ایک لمبا سلسلہ ہے اور جب تک یہ ساری جتنی بھی لنکس ہیں یہ پوری طریقے سے مربوط نہ ہو دسپلن ہر جگہ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے قائم نہ ہو تو جماعتی زندگی جو ہے اس کو آپ بنظم زندگی تو نہیں کہہ سکتے اور آخری بات کیا تھی اس معت میں وَالَا نَقُونَ نَقُولَ بِالْحَقِّ اَنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَتَ الْعَائِمِ ہاں حق بات ہم ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی در سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے یعنی رائے ضرور دیں گے ہم یہ ہے حریت اور یہ کہ یہ صرف حق نہیں ہے آپ کا فرض ہے آپ کا آپ کی رائے یہ ہے کہ یہاں میں ہی ہونا چاہیے کہ وہاں ہونا چاہیے آپ کو رائے دینی ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ رائے دیں تو رائے دینا جو ہے اس میں ہم زبان بند نہیں کریں گے ممادہ کوئی سمجھے کہ میری کیا حیثیت ہے میں تو عام آدمی ہوں میں کوئی بات کروں گا تو شاید لوگ ہس پڑے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے لیکن نہیں اس خوف سے اپنی زمان بند نہیں کرنی ہے جو سنسیر اپینین ہے جو آپ کی آنسٹ اپینین ہے وہ پیش ترور کرنی ہے لیکن اس کے پاس ظاہر بات ہے کہ امیر فیصلہ کرے گا اور امیر کے فیصلہ کے مطابق آپ کے رائے کے مطابق ہو گیا تب تو آپ کے لئے انشراہ کریں گے آپ امبسات کے ساتھ کریں گے اور اگر نہیں ہوا ہے تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے بھی کریں گے کرنا ہے یہ ہے بیعت کا وہ نظام جو حضور نے اختیار کر کے ایک تو یہ کہ چونکہ اس کے بعد اب اصل تصادم کا مرحلہ حیرت کے بعد شروع ہونے والا تھا اور پھر یہ کہ مدینہ والے جو آئے تھے وہ ہر وقت تو حضور کے پاس نہیں ہوتے تھے پونے تین سو میل کا فاصلہ تھا اس زمانے کے پونے تین سو میل ساتھ آٹھ دن میں تو یہ فاصلہ تیہ ہوتا تھا ابہ مشکل پھر نہ کوئی ٹیلی فون ہے نہ کوئی ٹیلی گرام ہے نہ کوئی اور چیزیں ہیں نہ کوئی فیکس ہے نہ انٹرنیٹ ہے کچھ بھی تو نہیں ہے تو اب کیسے رابطہ ہوگا اس لیے وہاں آپ نے ارگنائزیشنل ڈھانچہ بھی قائم کیا کہ پچھتر جو تھے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بارہ کو نقیب مقرر کر دیا نو خضرج سے اور تین او سے یہ نقیب مقرر ہو گئے کہ یہ اپنے اپنے حصے کے جو ساتھی ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے اس کے نظام آپ نے قائم کر دیا تو گویا کے ارگنائزیشنل سٹرکچر ایک ہائرارکی بھی آپ نے اس وقت قائم کر دی اور یہ وہ شئے ہے جو اب ہمیشہ ہمیش کے لئے ہمارے لئے ایک عصوہ ہے ایک نمونہ ہے جو حضور نے چھوڑا ہے ہمارے لئے میں تو بلکہ اس کی اس حقمت کو زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور نے اس لیے کہ آپ کے بعد اب نبی آنے والا تو کوئی نہیں رسول کوئی نہیں لہذا وہ بنیادی جو ردہ ہے سم و طاعت کا کہ سنیں گے اور مانیں گے اس لیے کہ کوئی نبی کہہ رہا ہے یا رسول وہ تو اب نہیں ہوگا حضور کے بعد تا قیام قیامت کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں تو اب جماعت کس بنیاد پر بنے گی اب سم و طاعت کا ڈسیپنل کس بنیاد پر قائم ہوگا وہ نظام بعت ہے اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ فتح میں ذکر ہے دو جگہ پر پھر خواتین کی بعت کا بھی ذکر ہے تو بعت کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے بعت کا ذکر صیرت میں موجود ہے احادیث نویہ میں موجود ہے پوری ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی اس میں موجود ہے تو یہ بعت کا اسٹیٹیوشن ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اورگنائز کیا تو یہ ہے دوسرا مرحلہ ہمارا جو اس پورے بحث کے اندر میں نے آپ سے اس و جو عرض کیا ہے نمبر ایک دعوت دعوت میں بنیادی شئے جو انقنابی نظریہ کے اعتبار سے تھی وہ توحید بذریہ قرآن اور جتنے بھی ممکن اس وقت ذریعے ہو سکتے تھے ان کو استعمال کیا گیا تنظیم سموطاعت اورگنائزیشن بنیادی ردہ سموطاعت رسول کے لیے نبی کے لیے لیکن اس پر آپ نے اضافی ردہ رکھا بیعت سموطاعت با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الالسمع والطاع الى الاخر الى آخر الحدیث بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات من ذکر الحکیم موسیقی ... موسیقی